فلحال بڑھتے ہیں جی سر حد پار کیونکہ سر حد پار بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور حالات جب کابو میں نہ ہو تو خبریں بڑی بڑی آتی ہیں عمران خان کے تارے گردش میں ہے کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک یعنی نو کانفیڈنس موشن پر بیٹس تھوڑی دیر میں شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے کیابنٹ سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے لیکن فرق اب صاف نظر آ رہا ہے اپوزشن جو عمران خان کے خلاف ہے ایک سو نینیانوے ووٹ لے کر سامنے ہے اور حکومت کے پاس ایک سو بیالیس ون فوٹی ٹو ارکان کی حمایت ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اگلے ہفتے آتے آتے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے یا نہیں کیونکہ نواز شریف کے چھوٹے بائی شہباز نے بازہ کا تار پر تال ٹھوک دی ہے اور وہی پر اپوزشن کے دیگر لیڈروں کے اندر بھی حالات بہتر نہیں ہیں اس طریقے کی بھی خبریں پاکستان سے سامنے آ رہی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے قریبی ذرائعوں نے اپوزشن لیڈروں سے کہا ہے کہ اگر وہ اس تحریک کو واپس لیتے ہیں یعنی جو انہوں نے نو آن ڈا فلور اپ ڈا ہاؤس کیا ہے نو کانفیڈنس موچن اس کو واپس لیتے ہیں تو ڈیزول کی جائے گی نیشنل اسمبلی اور کنسنسس کے ساتھ چناؤ لڑائے جائیں گے دوبارہ سے میڈ ٹرم الیکشنز پورے پاکستان میں کرانے کی بات اور پیشکش اور رکھی ہے عمران خان نے ایک طرف سے یہ مانا جا رہا ہے دوسری طرف سے عمران خان تھوڑی دور میں عوام کے سامنے ہوں گے یعنی آج ٹی وی کا سہارہ لے کر پاکستانی عوام سے گفتگو کریں گے عمران خان کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے سیدھے چلیں گے جی رحمت کلین کے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ جائن کر چکے ہیں رحمت کیا کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ کیونکہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی کئی خانوں میں بڑھ چکی ہے اور آئی ایس آئی اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جی بالکل آئی ایس آئی کے ساتھ جتنی سیکورٹی ایجنسیاں ہیں پاکستان کی اس کے لیے یہ لمحہ کافی مشکل بھرا ہوا ہے چونکہ جس دھمکی کو لے کر کے عمران خان نے عوام کے بیچ ووٹ بینک اپنے مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی عوام کے بیچ جا کر کے پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو کہیں نہ کہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی وہ دھمکی آمیز خط کہیں نہ کہیں سچ ہے جس کی بنیاد پر اب وہاں کی جس سیکورٹی ایجنسیاں ہیں وہ کافی متحرک ہے اور خبر میں لے کے کئی بڑے سیاسی رہنماؤں ہیں جو پاکستان کے ان کے گھروں کے باہر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اب سے تھوڑی در پہلے قریب دو ڈھائی گنڈا پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو سیکورٹی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے عام طرح سے جو ہر ملک میں سیکورٹی کانسل کی ہوتی ہے وہاں کے وزیراعظم امران خان کی قیادت میں وہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ یہ یہ پوزیشن ہے اس خط میں یہ یہ دھمکیاں ہیں اور ان دھمکیوں میں جس طرح سے وضاحت کے ساتھ ووٹ آف کنفیڈنس کا ذکر کیا گیا ہے امران خان کی پولیسی کا ذکر کیا گیا ہے اور جس طرح سے دھمکی دی گئے رشتے کی بحالی کو ختم کرنے کی اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کی ان تمام حوالوں سے جو پاکستان نے امران خان کے دور میں آزاد خارجہ پولیسی اپنائی تھی کیا اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کی سیکورٹی فورس وہاں کی ایجنسیا متحمل ہیں کیا اس کو برداشت کر پائیں گی کیا وہ اس کا آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں یہ ایک بڑا چلنج وہاں کے آئی ایس آئی کے لیے ہو یا سیکورٹی کونس سیکورٹی کی جو ٹیم ہیں وہاں کی سیکورٹی ایجنسیا ان کے لیے ہیں لیکن فرحال جو خبر مل لئی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی تھی اپوزیشن کے رہنماؤں کو اور آج جب تین بجے کے قریب اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگ ہو رہی تھی اپوزیشن اتحاد کی میٹنگ چل رہی تھی اس میں امران خان کی پیشکش کے حوالے سے کہا گیا کہ امران خان کی طرف سے ایک سینئر رہنماؤں کے ذریعے پیشکش کی گئی ہے شہباز شریف اور دیگر جو پی ڈی ایم کے سینئر رنماؤں انہیں کہ اگر وہ ووٹ آف کنفیڈنس یعنی آدم اعتماد کی تحریک واپس لیتے ہیں تو قبل ازاق وقت الیکشن میں جانے کے لیے یعنی اسمبلی کو ہنگ کرنے کے لیے تحلیل کرنے کے لیے وہ تیار ہیں نمبر ایک دوسرا سوال دوسرا جو دوسری پیشکش تھی وہ یہ تھی کہ وہ اینارو چاہتے ہیں سیف پیسے چاہتے ہیں یہ دو ایسے مطالبات تھے جو پیشکش کے طور پر وہاں پر پیش کیے گئے اور ساتھ انہیں ساتھ ایک جملہ دھمکی آمیز بھی تھا اور دھمکی آمیز جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہماری پیشکش قبول نہیں کر کی جاتی تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کی تشریح جو ہے نا بلاوال بھٹو نے کہا کیا کہ ایک لاکھ پاکستانی کو پی ٹی آئی کارکنان کو وہ اسلام آباد لا کر کے بعض افتاد طور پر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان ہو جائے اس طرح کی نوبت یہاں تک لائے جائے گی یہ دھمکی ہے امران خار کی کسی حد تک جانے کی اب خبر آئی کہ جب جیسے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ختم ہوا اس کے بعد بیان آیا کہ کسی بھی طرح سے ہم نہ ہی این ارو دیں گے اور نہ ہی ووٹ آف کانفیڈنس کو واپس لینے جا رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس اکثریت ہے ہم ووٹنگ تک جائیں گے آپ پوزیشن نے کیلئر کر دیا دوسری بات اب اس سے تھوڑی در پہلے جائے دس منٹ پہلے میں فواہ چودری کو سن رہا تھا فواہ چودری پی ٹی آ کے ممبر بھی ہے اور وسیر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کسی بھی صورت میں استیفہ نہیں بدیں گے حالات بدلیں گے صورتحال بدلیں گے نئے اپ ڈیٹ آئیں گے لیکن امران خان سے کسی نے استیفہ مانگا بھی نہیں ہے اور نہ ہی استیفہ وہ دینے جا رہے ہیں لیکن جو بھی صورتحال ہوگی وہ آخری گین تک ڈٹے رہنے والے کھلا رہی ہیں اور وہ ڈٹے رہیں گے امران خان پاکستان کے نیشنل ٹیلیویجن چینل پر آ کر اپنی بات رکھیں گے پوری دنیا کی نظر وہاں پر بھی ہے لیکن اس بیچ جس خط کا حوالہ دیا گیا جب انہوں نے وہ جیب سے نکالا پھر واپس جیب نے رکھا کہا کہ جناب ناشنل سیکریٹ ایکٹ کا بھی معاملہ ہے پر یہ پاکستان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے لیکن ایک بڑی امپورٹن بات امریکہ کا نام کہیں پر بھی نہیں آیا لیکن جب میڈیا بریفنگ کی گئی صاحبیوں کو جب بریف کیا گیا تو اس میں بھی کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ امریکہ کی طرف سے دمکی ہے لیکن وائٹ ہاؤس کے جو سورسز سے بھی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ امران خان جس طریقے سے پالٹکس کرنا چاہتے ہیں یہ خطرناک ہے بجائے امریکہ کے انہیں اپنے آس پاس ایڈوائزروں کی اور دیکھنا چاہیے جنہوں نے اس دہانے پر پاکستان کو پہنچایا ہے تو یہ جو سٹیٹمنٹ لائن آئی ہے ابھی مجھے اس میں تصدیق ہونا بھی باقی ہے کیا باقی طور پر آئی ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس کو لگا تارکوٹ کر رہا ہے تو کیا میں یہ مانوں کہ روس کا دورہ پاکستانی وزیراعظم کے لئے گھلے کی فاز بنی اور یہی لاسٹ اور کیا لاسٹ بول تھا جو انہوں نے کیا پورنٹور جی بالکل پاکستان کے وزیراعظم امران خان کا روس دورہ کہیں کہیں امران خان کے لئے ہی وہ بالے جان بن گیا ہے اور خاص طرح سے روس اور یوکرین کی جنگ نے ایک نئی سیاسی جنگ پاکستان کے اندر بھی چھیڑ دی ہے اور اس جنگ میں کہیں 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 پاکستان اور امریکہ کے رشتے ایک ایسے دو راہے پر آپ پہنچا ہے جہاں پر پاکستان کے رشتے رہیں نہ رہیں امران خان رہیں گے رشتے نہیں رہیں گے امران خان جاتے ہیں تو رشتے رہیں گے اس طرح کی نوبت آ گئی ہے حالانکہ اس خط میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا گیا میڈیا کے جو جو ذرائع ہیں وہاں پر جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ ہیں انہیں ذرائع ابلاغ میں بار بار اشارت دیئے گئے کہ یہ خط صرف اور صرف امریکہ کے جانب سے آیا ہے چونکہ روس اور یوکرین میں جو ایسٹینڈ امریکہ کو چاہیے تھا پاکستان کے طرف سے وہ ایسٹینڈ نہیں دیا گیا امریکہ نے امران خان نے خارجہ پولیسی کو ایک دب پری رکھا اور آسات خارجہ پولیسی کے وقالت کرتے رہے یہی نوجہ ہے کہ امران خان امریکہ کے ساتھ پاکستان کے رشتے کئی نہ کئی ان دنوں میں کھٹائی کے شکار ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ذرائع بلاغ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ خط جو آیا ہے سیاسی پنڈت امران خان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں جو دیکھیں بلکل سیاسی پنڈت کا ماننا ہے کہ اگر ووٹ آف کنفیڈنس کو لے کر کے جو پیشکش کی گئی ہے امران خان کی جانب سے اگر وہ نہیں مانی جاتی ہے اور وہ ووٹ آف کنفیڈنس لاتے ہیں عدمت اعتماد کی تحریک ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی آج رات میں ہی ممکن ہے کہ جب قوم سے خطاب کر رہے ہو تب ہی وہ استیفہ کا اعلان دینے کرنے کے ساتھی ساتھ بزابطہ طور پر قبل اس وقت اسمیلی انتخابات میں جانے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں یعنی کہ دونوں صورت میں وہ اسمیلی ہنگ کرنا چاہتے ہیں چونکہ انہیں معلوم ہے کہ آنے والے چند دنوں میں انہیں ایک تو ایناروں نہیں دیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان وہ پہلی فرصت میں یہ پورا پی ڈی ایم پورا اپوزیشن کوشش کرے گا کہ اسے جیل میں بند کیا جائے چونکہ سب سے مضبوط جو اپوزیشن اس وقت ہوگا وہ امران خان ہوگا اور امران خان کے حق میں ابھی فیور ابھی ویب ہے ابھی ہوا ہے اور اس طرح سے اس آدھی میں امران خان اوپر اٹھ سکتے ہیں اس لیے اپوزیشن کی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ امران خان کو بند کیا جائے اس لیے امران خان کی کوشش ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور دعویٰ یہ کریں گے یہ سب سے امران خان کے لیے ایک راحت ضرور آئی ہے اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نو کانفیڈنس موشن پر جو ہی شہباز شریف نے تقریر کرنا شروع کر دیا تو سپیکر نے فیلال ایڈجون کر دیا ہے جی ہنگامے کے بیچ تین اپریل تک کاروائی کو یعنی فیلال تین اپریل تک وزیر امران خان برقرار رہیں گے پاکستان کے لیکن دیکھنا ہوگا کہ شام کو قوم کے نام پیغام میں سیاسی اتھل پتھل کس طریقے سے پاکستان میں رہے گی فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ